اور اس سلسلے میں کشمیر لیبریشن سل بھی اپنے دور پر اپنی خدمات سر انجان دے رہا ہے اور بھی پاکستان کے ادارے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا پرگرام یہ ہے کہ وہ کوشش کافی نہیں ہیں اور اگر ہم وہ آداد و شمار اکٹھے بھی کر لیتے ہیں تو صحیح وقت پہ ان کا پرچاک نہیں ہو پاتا صحیح وقت پہ ان کی نشر و اشارت نہیں ہو پاتی اس سلسلے میں ہمیں اپنی کوششیں تیز تر کرنی چاہیے کشمیر میں جو اس وقت ہو رہا ہے وہ صرف حقوق انسانی کے خلاف وزیان نہیں ہو رہی گزشتہ ایک برس سے میں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے میں اقوائے متحدہ گیا ہوں یا بین الاقوائی سطح پہ کلی بھی کوئی مذاکرہ کوئی مباحثہ ہو رہا ہے یا کسی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تو میں نے کہا ہے کہ یہ انسانیت کے خلاف جرائم کا التقاب ہو رہا ہے اور یہ نصر کشی ہو رہی ہے جنگی جرائم میں ان کو صرف حقوق انسانی کے خلافوں سے نہیں کہا جا سکتا جب آپ ایک پوری کی پوری آبادی کو محصول کر دیں اور جب آپ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان کو قتل کریں اور ہر روز قتل کریں اور جب آپ ان کے گھروں پہ حملے کریں اور ان کے گھروں کو مصبار کر دیں اور جب آپ ان کی عورتوں کو بے حرمت کر دیں اور جب اپنے ہی وطن میں کشمیریوں کو بے وطن کر دیں اور وہ پناہ ڈھونتے پڑیں بجائے اس کے کہ وہ کشمیر کے مالک ہوں اور اس کے بارے میں فیصلے کرتے وہ اپنی ہی سرزمین میں سر چھپاتے پھرتے ہیں جنگلات میں اور مرغزاروں میں اور پہاڑوں میں تو یہ انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب ہے پورا کشمیر محصول ہے اور ان کی آواز بھی باہر تک نہیں پہنچنے لیتے ہیں اور یہ احساس یہاں پورے پاکستان میں پیدا ہونا چاہیے اور آزاد کشمیر کے لوگوں میں پیدا ہونا چاہیے کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے ہاتھ بدے ہوئے ہیں وہ مقید ہیں وہ قید خانے میں وہ معذور ہیں وہ اپنی آواز نہیں دنیا تک پہنچا سکتے آپ لوگ آزاد ہیں آپ کے ہاتھوں اور پاؤں میں زنجیریں نہیں ہیں آپ کی آواز پہنچا سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ صرف قتل و غارت انفورس ڈساپیرنسز کسٹوڈیل کلنگز جن کی آپ نے فیرس دنبائی ہے یا اس طریقے سے پکڑ کے لوگوں کو لے جانا جیلوں میں اور ان کے اوپر ظلم و استبدال کرنا اور ان کے اوپر تشدد کرنا اور جو ہمارے سیاسی خائدین ہیں وہاں گلانی صاحب ہیں ویروائش صاحب ہیں شبیر شاہ صاحب ہیں یاسین ملک صاحب ہیں ان کو ہمیشہ حراست میں رکھنا اور ان کے اوپر ترہ ترہ کے ظلم ڈھانا اس پورے ماحول میں وہ پھر جو ہے آبادی کا تناسو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ 4th جنیوہ کنوینشن کے Articles 27 اور 49 اور Additional Protocol to the 4th جنیوہ کنوینشن اور اقوائم متحدہ کے Security Council اور General Assembly کے Resolutions اور Special Rapporteur on Implantation of Settlers and Settlements ان سب کے مطابق آپ دیکھ لیجئے یہ کتابیں خندال کے دیکھ لیجئے ان سب کے مطابق آبادی کا تناسب بدلنا انسانیت کے خلاف جرم کا ارتقاب ہے Nothing less than that اور یہ کوئی قصہ پارینہ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ سن 47 میں مہراجہ کے حکم پہ RSS کے گھنڈوں کی پلاننگ کے نتیجے میں ہندوستان کی حکومت کی معاملت سے اور انڈین نیشنل آمی کی شرکت سے دو لاکھ سنتیس ہزار جمعوں کے مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا اور جب جمعوں کے مسلمانوں نے مختلف آبادیوں میں اپنے آپ کو مسلح کرنے کے لیے کچھ ہتھیار اکٹے کیے تو ان کا ہتھیار ڈال دو جو کچھ کہو گے ہم کریں گے اور جب انہیں غیر مسلح کر دیا تو اس کے بعد کرفیو لگایا کرفیو صرف مسلمانوں کے لیے تھا ہندو کے لیے نہیں تھا تاکہ ہندو ان کو نشانہ بنا سکیں ان کے مکان جلا سکیں ان کے گھر تباہ کر سکیں اور ان کو قتل کر دیں اور اس طرح سے مسلمان آبادیوں میں وہ گئے RSS کے یہ گھنڈے ڈوگرا فوج کے لوگ اور انہوں نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سیاہ پورٹ اور لاہور بیجتے یا رال بندے بھیجتے تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں انہوں نے سینکڑوں لاہیوں میں ان کو لادا اور جمعوں اور سیالکوٹ کی سڑک پہ ڈوگرا فوج کے زیرے نگرانی ان سب لوگ قتل کیا اور سبتائیس ہزار خواتین کو اغوا کر لیا یا ان کے ساتھ زیادتی کی یا ان کے ساتھ زبدستی شادی کی یا قتل کر لیا میں اس لئے اس بات کا ذکہ کر رہا ہوں کہ آج جمعوں میں پانچ ہزار ویلیڈ ڈیفنس کمیٹیز موجود ہیں اور ان کو چون ہزار اسلاح کے لائسنس دیے گئے ہیں اور ان کے پاس تیس ہزار والنٹیرز ہیں اور یہ سارے کے سارے رسس کے رکھ میں اور وہ مسلمان آبادیوں میں دندناتے پھرتے ہیں پریڈ کرتے ہیں اور انہیں دھمکی دیتے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم وہی ہشر کریں گے جو ہم نے سنو سو سیتالیس میں تم لوگوں کا ہشر کیا تھا اور وہاں ایک آبادی ہے گجر آبادی دس لاکھ کے قریب ہے بکر والے ایک لاکھ کے قریب ہیں ان کو کہتے ہیں کہ تم اپنا بوریا بسترہ سمیٹو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے تمہاری عورتوں کو بے حرمت کر دیں گے اور ایسا ہوا ہے ایسا واقعات ہوئے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حقوق انسانی کی خلاف وزی کشمیر میں اور جمعوں میں قصہ پارینہ نہیں ہے یہ آج ہو رہا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں اس کو اقوائل متحدہ کہتی ہے نسلی تطہیر ایتھنیک ٹلینزنگ کہتی ہے اور اسے کیا کہتی ہے نام نہاد آزاد دنیا اسے کہتی ہے جینوسائٹ تو جینوسائٹ کے لئے تیاری ہو رہی ہے کشمیر جو قیامت وادی کشمیر پہ ٹوٹی ہے اس سے آپ سب لوگ واقع فیڑ جو سب ترسات سے ٹوٹ رہی ہے میں لوگوں کو یہ یاد دلاتا رہتا ہوں کہ کسی نے ایک مرتبہ یہ کہا کوئی غیر ملکی تھے کہ انہوں نے کہا کہ it's a forgotten story میں نے کہا it's not a forgotten story for کشمیری یہ بھولی ہوئی داستان نہیں ہے آپ نے غفلت ضرور کی ہے بین اللہ خواہ برادری نے کہ اس کے اوپر کوئی قدم نہیں اٹھایا لیکن کشمیری تو آج بھی خون دے رہا ہے اپنی آزادی کے لئے لہٰذا یہ بھولی ہوئی داستان نہیں ہے میں میں گزشتہ ہفتے ٹام لینٹس یومن رائس کمیشن سے ملا تھا واشنگٹن ڈی سی اور میں نے کہا کہ دیکھئے اس وقت مغرب کا سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے کہ حقوق انسانی کے سلسلے میں دورے میار استعمال کرتے ہیں ایک میار جو ہے وہ مالی کے لئے ہے ساؤڈ سڈان کے لئے ہے اور سنٹرل آفریکان ریپابلک کے لئے ہے ویسٹرن آفریکہ کے لئے ہے یمن کے لئے ہے اور سریعہ کے لئے ہے اور دوسرا میار کشمیر کے لئے کیا کشمیر کا اس قرآن عرض پہ وجود نہیں ہے انہوں نے میری باتوں سے اتفاق کیا ان کا سبراہ نے میری باتوں سے اتفاق کیا ان کے خیالات بہت ترقی پسند تھی لیکن آپ میں سے کچھ لوگوں نے میرے یہ بیانات دیکھیں ہوں گے میں نے یہ کہا ہے کہ منفیت کی وجہ سے مسلحت کی وجہ سے لالچ کی وجہ سے تجارتی اور معاشی منصوبوں کی وجہ سے ہندوستان نے جا کے پرسلز واشنٹن لندن اور دوسرے کیپٹلز میں جو حقوق انسانی کے علم بردار بنتے ہیں ان کی زباں بندنے کو دیا کشمیر کے سلسلے میں نے ان کو ضمیر کو جھوڑنے کی کوشش کی کہ یہ آپ کونسا میار استعمال کر رہے ہیں کی چونکہ اندوستان کے ساتھ ہمارے معاشی مفادات وابستہ ہیں اس وقت سے ہم کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے یہ بھی کہا گیا ہے اور اس کی شہادتیں موجود ہیں کہ اندناگ میں اور پلواما میں کیمیابی ہتھیار استعمال کیے گئے ہیں اور ہندوستان اس قسم کی دلغہ بازی پہلے بھی کر چکا ہے اس نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ اس کے باس کیمیابی ہتھیار نہیں ہیں کیمیابی ہتھیار ثابت ہوئے اور اب ان کا استعمال وادی کشمیر میں ہو رہا ہے یہ ایک اور سنگین جرم ہے آزاد کشمیر بھی محفوظ نہیں ہے ان کی ظلم و ستم سے آئے دن لائن اف انڈ کنٹرول کے اس پار قابض افواج بھارت کی قابض افواج ہمارے سیویلینز کو نشانہ بناتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ افواج پاکستان واپس سیویلینز میں حملہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہمارے شہری ہیں ہمارے بہن بھائی تو یہاں کو تقریباً جو ہے اب تک اس سال پندرہ سو پچاس سیس فائر وائلیشنز ہو چکے جو ہندوستان نے کی ہیں اور ہمارے ساٹھ کے قریبے وہ شہید ہو چکے جس میں بچے اور عورتیں شامل ہیں اتاو صاحب جو آپ نے تجاویز دی ہیں وہ بہت ہی ٹھوس تجاویز ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور ان کے اوپر ہم ضرور کام کریں یہ ایک تجویز کا ذکر خود بلکہ اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ پہلی عمل درامت ہو رہا ہے جناب عدریس صاحب نے ذکر کیا تھا عدریس عباسی صاحب نے اور وہ ہے سلیبت سے متعلیہ تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف جو ہے کشمیر کا ذکر ایسی محافل تک محدود نہ رہے جیسے آج کی تقریب ہو رہی ہے اس تک محدود نہ رہے بلکہ یہ ہمارے رگو پے میں ہو یہ ہمارے ڈی این اے میں ہو یہ ہمارے شعور اور لا شعور میں ہو اور وہ صرف صرف اس کے ذریعے ہو سکتا ہے اور اسی طریقے سے انہوں نے جو تجویزیں دی ہیں کہ ہمیں ایک مضاہمت کا عدد پیدا کرنا چاہئے بلکہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور اس کے سلسلے میں ہمیں ایس اس میں یہ میں آپ کوئی افعین دیہانی کرواتا ہوں کہ کچھ کوششیں ہو رہی ہیں لیکن وہ منظم نہیں اور ان کو مزید منظم اور موثر کرنے کی ضرورات ہے میں یہاں یہ کہوں گا کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں منذکر کروں گا اور پھر اپنے کلمات کو ختم کروں گا ایک ہم لوگ میں یہاں برملا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کے بہت شکر گزار ہیں کہ ہر محاصر پہ ہر فورم پہ پاکستان نے اہل جمعہ کشمیر کا دفاع کیا ہے اور ایسا ہونا چاہیے کیونکہ میں نے یہ کہا ہے کہ این مقتبا کہ جمعہ کشمیر کے بغیر پاکستان کی ریاست نامکمل ہے اور اس کا کوئی تشخص نہیں ہے تشخص مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ جمعہ کشمیر اس میں شامل نہ ہو جاتا ہے لیکن میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ غلط ہے گیا کچھ ہندوستان کا پروپیگنڈا جس کے بارے میں خود ہمارے لوگ بھی یقین کر لیتے ہیں آج میں نے یہ واشنٹن میں کہا یہ لندن میں کہا پرسلنس میں کہا یہاں تمام شہروں میں کہتا ہوں کہ مقبوضہ پشمیر میں کسی قسم کی کوئی تحشت کرتی نہیں ہے یہاں ایک مقررہ نے ملٹنٹس کی تفصیل دی کہ کیسے نوجوان ملٹنٹس جو ہے اور انہوں نے اشارتاً یہ بھی کہا کہ اس قسم کا مضامتکار ہونا کوئی قوانین کی بین اور قوامی قوانین کی خلافوں سے نہیں ہے لیکن میں ایک اور چیز بھی آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے آزاد کشمیر کی طرف سے کسی قسم کی کوئی مداخلت اس وقت نہیں ہو رہی کسی قسم کی کوئی دراندازی نہیں ہو رہی there are no cross LOC infiltrations write up یہ ذہن میں رکھئے گا جہاں تک مقوضہ کشمیر کے اندر indigenous resistance کا تعلق ہے تو خود ہندوستان کے security commanders یہ کہہ رہے ہیں قابض افراج کے کمانڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تعداد گزشتہ برس 250 تھی جو ہم نے ایک مہم کے ذریعے گھٹا کے 150 کر دی تو میں نے انہیں کہا مبارک ہو سات لاکھ فوج نے ایک سال کی محنت شاقہ کے بعد غیر مسئلہ دو سو پچاس militants کی تعداد ایک سو پچاس کر دی اور ان کے پاس کون سو اسلاح موجود نہیں ہے ہندوستان کی فوج کے پاس تو یہ ہے نہ ہمارے پاس وہاں کو اسلاح ہے نہ ان کو کوئی اسلاح کی چین ہے سپلائی چین موجود نہیں ہے ان کے پاس کدہ سے پاکستان سے بھیجیں گے جس کے اوپر انہوں نے ایک اتنی بڑی بار کھینچی ہوئی ہے جو ناخابل عبور ہیں یا کیا ہندوستان سے اسے اسلاح سپلائے ہوگا دنیا کے سب سے نہتے اور سب سے غیر مسلح لوگ کشمیر کے لوگ ہیں جن سے ہندوستان نے ان کا دفاع کا حق میں چھین لیا ہے یاد رکھئے گا لہذا کبھی یقین نہ کیجے گا کہ وہاں کسی قسم کے کوئی دہشت گردی ہو رہی ہے مجاہدین کی طرف سے یا جو ہمارے جو لوگ وہاں پرام مہم یا جدوجہد کر رہے ہیں ہو رہی ہے دہشت گردی اور ریاستی دہشت گردی ہے سات لاکھ قابل قابل افواج وہاں کی لوکر پولیس کی مدد سے دہشت گردی کر رہے ہیں دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاؤ کہ کشمیریوں نے قربانی اس لیے نہیں دی جو مخفوضہ کشمیر میں لوگ شہید ہو رہے ہیں یا جس نے کسے لو سی کے اس پار ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں یا ہم نے جو شہدتیں دی تھی آزاد کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے یا دوسری لاکھ سیتیس ہزار جمعوں کے مسلمانوں نے جو شہدتیں دی تھی اس لیے نہیں دی تھی کہ سٹیٹس کو کو برقرار رکھا جائے اس لیے نہیں دی تھی کہ سٹیٹس کو کو برقرار رکھا جائے لوگ کہتے ہیں جی آپ سٹیٹس کو کر لی جائے کشمیریوں نے یہ ساری کی ساری قربانیاں اس لیے دیئے ہیں کہ ان کو ان کا حق کے قدر آ دیا ہے جو بنیادی قلیدی ان ساری حق ہے وہ ان کو دیا جائے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان نے یہ قربانیاں اس لیے نہیں دی ہیں پاکستان نے اتنی قربانیاں جو ان کا خود ریاست پاکستان دو لخت ہوئی ہندوستان کی اس وقت کی وزیراعاصم نے پاکستان کو دھمکی دی کہ ہم واقعی مانا پاکستان کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اس وقت پاکستان کو دخائی پروت حاصل کرنی پڑی آج بھی پاکستان کے اوپر دباؤ ہے کہ تم کشمیر سے دستبردار ہو جاؤ ہم تمہارے لیے دودھ اور شہد کی نہرے بہا دیں گے یہ پیغام ہندوستان سے آتا ہے یہ پیغام ہندوستان کے حلیفوں کی طرف سے آتا ہے اور اس کے سرپرستوں کی طرف سے آتا ہے پاکستان اسے ٹھکرا دیتا ہے اپنے موقع پہ قائم ہے یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک مہم کے ذریعے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور کشمیریوں کے درمیان کسی طریقے سے رکھنا ڈال دیا جائے ایک درار to drive a wedge between پاکستان and کشمیری and this is not going to happen ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک دو طرفہ مسئلہ کشمیر ایک دو طرفہ مسئلہ نہیں ہے یہ ایک دو طرفہ معاملہ نہیں ہے یہ صحیح فریقی اور چہار فریقی مسئلہ ہے صحیح فریقی اس لیے جیسے پاکستان ہندوستان اور کشمیر اور اہل جمہو کشمیر تین فریق ہیں اور اہم ترین اور قلیدی فریق جو ہے وہ اہل جمہو کشمیر ہے کیونکہ انہوں نے اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کی دھرتی جس کے وہ باسی ہیں جس کے وہ مالک ہیں اس کا کیا سٹیٹس ہوگی اس کی کس کے ساتھ وابستگی ہوگی یاد رکھئے گا اور میں اسے چہار فریقی اس لیے کہتا ہوں کہ سن سو پچاس سو ساٹھ کے دہائی میں اقوام متحدہ نے غور و خوض کے بعد بیس و تمہیز کے بعد فیصلہ سازی کے ذریعے یہ تیع کیا تھا کہ کشمیریوں کو ان کا حق خدرادیت ضرور دیا جائے گا میں تھوڑی دیو کے لیے رکھوں گا آزان کے لیے اور اس کے بعد میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ ایک سیہ فریقی اور چہار فریقی چہار فریقی اس لیے کہ اقوام متحدہ نے یہ زمانت دی تھی کہ کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق ایک مجصفانہ اور جمہوری حل ڈھوڑا جائے گا تو دوسرے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت کوششیں ہو رہی ہیں جیسے کہ میں نے پہلے ارز کیا کہ پاکستان اور کشمیر کے درمیان ایک درار ڈال دی جائے کیونکہ ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ اگر یہ ایک دوسرے سے بدزن ہو جائیں خدا نہ خواستہ خاکم بدہن تو پھر ان کا کام بہت آسان ہو جائے گا وہ کہیں گے یہ اب ہمارے اور کشمیریوں کے درمیان معاملہ ہے اور کشمیر تو ہمارا اٹوٹا گیا وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کو فریق کے طور پر کمسور کر لیا جائے ہم ایسا نہیں ہونے دیں ہمارے رشتے ازلی اور عبدی ہیں اہل جمہور کشمیر اور پاکستان کے رشتے ازلی اور عبدی ہیں اور میں اگر انگریزی میں کوئی الفاظ استعمال کرتا تو میں یہ چونکہ یہاں لوگوں نے بہت انگریزی میں تخریر کی ہیں تو ایف آہ دا پرمیشن آل اولسو یورسانی گلیشن ایکسپیشن بٹوین پاکستان اور پیپل آف جمہور کشمیر دیسے سنبائیوٹک ریلیشنشن پھر ایک دو نکابت جس کی میں بات کروں گا پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہماری رہنمائی کی جراب التاف صاحب نے دوسرے مقررین نے کی تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے صفوں میں اتحاد پاکستان کے اندر تاکین وطن کے اندر اور خاص طور سے نوجوانوں میں شعور ہونا چاہیے کہ ہماری بہتر ہماری جہتی سے پاکستان مضبوط ہوگا آزاد کشمیر مضبوط ہوگا اور ہم کشمیر لے کر رہیں گے کشمیر کی آزادی لے کر رہیں گے دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ دو طرفہ مذاکرات سے آپ کو کبھی کچھ حاصل نہیں آپ کشمیر کا مسئلہ حل ہی نہیں کر سکتے ہندوستان ہمیشہ آپ کو بھول بلہیوں میں رکھے گا اور گمراہ کرتا رہے گا وہ چاہتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اپنی اہمیت کھو بیٹھیں انہیں وقت ملے اور جب مذاکرات کا وقت آئے تو اسے ٹال دیں پاکستان کے اوپر دہشتگردی کا الزام لگا گے جھوٹا الزام دہشتگرد خود بھیج رہے ہیں کل بھوشن یادب کی شکل میں اور الزام پاکستان کے اوپر لگا تھا لوٹ کے جانا ہے ہمیں بین الاقوامی برادری کی طرف بین الاقوامی فورمز کی طرف اقوام متحدہ کی طرف اقوام متحدہ کی سلامتی کامسل جنرل اسیمبلی ہیومن رائٹس کامسل اور اس کے علاوہ جو پین الاقوامی ایوان نہیں پڑے پڑے وہ یوئیس کانگرس یورپین پارلیمنٹ یا دنیا کی اور پارلیمنٹ سے ہمیں لوٹ کے جانا ہے ہم کی طرف اور دنیا کی سیول سوسائٹی اور اس میں ہندوستان کی سیول سوسائٹی بھی شامل ہے ان سب کی طرف ہمارا پیغام جانا چاہیے اور جا رہا ہے اور انشاءاللہ یہ اس میں تیزی آئے گی ہمیں تارکین وطن کی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرنا ہے اور بہت اچھی تجویز تھی کہ تارکین وطن روایتی طور پر ہمارا ان کے ساتھ تعلق رہا ہے لیکن اب نوجوان نسل کے ساتھ رابطے قائم ہونے چاہیے اور ان میں بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں میں نے ان سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کے پاس بھی ایک جنگی ہتھیار ہے جو ہندوستان استعمال کر رہا ہے اور وہ ہے انگریز زبان کا استعمال کیونکہ بشتر ممالک میں